جو والدین کی طرف سے اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ان کے نام پر قربانے کی جا سکتی ہے ان کی بخشش اور مغفرت میں ان کے لیے آسانیہ پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور اس مبارک دنوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند دیدہ ہے جی ایسے ہے حافظ صاحب کے پہلے آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ ادا کرنے کے بعد اگر پھر بھی آپ کے پاس وسط ہے آپ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو بلکل ان کے حسال سواب کے لیے ان کے بخشش کے لیے ان کے نام پر آپ کر سکتے ہیں ہوگا وہ تقرب اللہ کے لیے اللہ کے نام پر ہوگا اللہ کا تقرب ان کا قرب حصل کرنے کے لیے مالکہ ہوگا لیکن اس کا سواب جو ہے اپنے والدین کے لیے آپ حسال کر سکتے ہیں دوسری بات جب بھی آپ نے سوال کیا حضرت صاحب سے تو بلکل ایسے ہی ہے یہ ریاست کا قرض ہے جو کہ ریاست پہ ہے انڈویجویلز پہ نہیں ہے تو ریاست جو ہے وہ مقروض ہے آپ انڈویجویلی جو وہ قرض ہوتا ہے آپ کسی سے خود اپنی ذات کے لیے قرض لیتے ہیں اس قرض کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر اتنا قرض ہے اور کہ آپ کے جو پاس پیسے ہیں وہ قرض سے جو کم ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس اکتیار نہیں ہے کہ آپ قربانی لے گا اور لیتے ہیں تو تنگ ہوتے ہیں تو پھر آپ نہ کریں لیکن اس صورت میں کہ آپ پھر بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا واجب نہیں تھا نفر جو ہے وہ ادا ہو گیا ٹھیک ہے اب تیسری بات جہاں پہ ادا صاحب نے انشارہ کیا کہ کراچی میں انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ہوتا ہے لاہور میں پہلے تو نہیں ہوتا تھا اب ہم دیکھنے لگے ہیں پچھلے چاند سالوں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چکن کی دکانیں اید کے دن کھلی ہوتی ہیں اور دیکھ کے افسر بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہ اید کا دن اتنے بڑے پیمانے پر قربانیاں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں تک ہم لوگ پہنچ نہیں پاتے اس لیے وہ لوگ اپنے مہمانداری کے لیے یا اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ چکن خرید رہے ہیں تو یہ بڑی ایک اسلامی راست میں بڑی معیوب سی بات ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو ہے وہ زکاة کا نظام اتنا سٹرونگ تھا کہ زکاة سے رکم حاصل ہوتی تھی اس کے سارے کام کرنے کے بعد بھی رکم بچ جاتی تھی زکاة لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا دینے والے مل رہے ہوتے تھے ہوانا تو یہ چاہیے کہ اتنا جو ہے وہ ہم گوشت کو بانٹنے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بار بار کے اپنے ریفریجیٹر اور فریجرز کو جو ہے وہ سٹور کریں آپ اس کو اتنا بانٹنے ہیں کہ کسی کی گھر ایسا نہ رہے جسے گھر میں گوشت نہ پہنچیں اور وہ جو ہمسائیگی کے وہ خوش ہیں اس کا بھی یہ تقاضہ ہے جسے بارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جو ہے وہ وہ پیٹ بھر کے سویا اس کا ہمسائیہ بھوکا ہے وہ جو ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے ایسی جسے بارکہ میں ہے جو ہے وہ کہ جب تم سالن بناو تو اس میں چلیں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو اس میں سبزی ہے یا گوشت ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں پانی ہی زیادہ ڈال لیں لیکن اپنی ہمسائی کو اس میں شریک کر لیں اچھا مفتی صاحب اگر کوئی ایک گائے کی قربانی کرتے ہیں جانور بڑا کرتے ہیں جس میں سات حصے ہیں ایک شخص جو ہے وہ یا تو اکیلہ ہے یا پھر اس کے گھر کے ایک سے زائد فرد ہیں تو وہ سب کے لیے ان تینوں کی کرتا ہے تین لوگ ہیں اگر فرض کر لیں تو باقی چار حصے وہ کر سکتا ہے یا پھر اگر خود ہی کر لے اگر اس میں استطاعت ہے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایک چیز واجب ہے ایک واجب سے اضافی ہے تو جب اس میں ایک حصہ لے لیا تو واجب تو اس کا ادا ہو گیا اب جو اضافی کر رہا ہے وہ نیکی ہے وہ اس کے لیے اچھا ہے جتنا بھی کوئی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد کے موقع پر سعود نہر کیے تھے واجب تو آپ پر ایک ہی تھا نا سعود نہر کیے تھے تو اس میں ریاکاری اور سمعہ اور فخر والی بات نہ ہو اور تو ٹھیک ہے جو صاحب اسطاعت ہیں وہ آگے بڑے اور جو اس وقت یہاں بھی صورتحال بنتی جا رہی ہے چکن بکر آیا یہ ختم ہونا چاہیے اور ان کے لیے لوگ آگے بڑھیں اور ایک سے زیادہ قربانیاں کریں اور ان لوگوں کا مواسطہ ان کو خیر خیر کرنی چاہیے ہم سب کو میں لگا کہ کوئی شخص ایک اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اکیلہ ہی بڑے جانور ایک سے زیادہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنے چاہیے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو جانور کام زبا ہونا اور بہت بڑی وجہ ہے اس میں مینیمنٹ کرنا ہونا میں نے دیکھا مرکزی مسلم لیگ کو کہ وہ پہلے سروی کرتے ہیں جا کر تیرے گھر کے کتنے فراد ہیں کتنے لوگ آب بھائی تو ان کی لسٹیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہ ایک جگہ آپ بھی دے گئے وہ بھی دے گئے سب دے گئے اور دوسرے کا کوئی بھی نہ پہنچا اس طرح نہیں ہوتا تو سب تنظیموں کو جو ایڈواز سروی کر کے آپس میں بھی کوئنیشن کر کے اس علاقے میں میں جا رہا ہوں وہاں آپ جاؤ ان کا بھی یہ تو اس طریقے سے ملکہ یہ تنظیم بھی سکھاتا ہے یہ موقع جو ہے حج ہمیں اور قربانی تنظیم کا بھی درست دیتی ہے مفتی صاحب جانور کیسا ہونا چاہیے دیکھیں جی قرآن پاک میں چوتھا پارہ جو بیمار کیسیتے ہیں آپ جو بہترین چیز اپنے لئے اپساند کرتے ہیں اپنے کھانے کے لئے اللہ کے راہ میں جب آپ نے دی رہا ہے تو ایسا ہی بہترین جانور ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کو قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے ایک ایسا بیمار جانور جس کی بیماری جو ہے ظاہر ہو ایان ہو ایسا جو ہے وہ جس کی نظر جو ہے وہ کان جانور جس کی نظر جو ہے ظاہر ہو چکی ہے بین گا گانا جس کی نظر جو ہے ظاہر ہو چکی ہو ایسا جانور جو اتنا لاظر و کمزور ہو جس کی جو ہے وہ پیدا چلے کہ اس کی کمزوری کے وجہ سے اس کی ہڈیوں سے اس کی جو مک ہوتی ہے کہلیں آپ گودہ ہوتا ہے وہ تک جو ہے وہ ختم ہو چکا جس کی ہڈیاں باہر نکل کے آ چکی ہیں اور ایک ایسا جانور جو جو ہے وہ اب چل کے اپنی قربان کا تک ہی نہیں آسکتا ایسے جنوروں کو قربان کرنے سے خوبصورت برکہ حکم یہ ہے کہ جب تم جنور لو تو اس کی آنکھی ہیں اس کے کان دیکھ کے لو تو ہمیں ہماری ہاں بعض اوقات لوگ یہاں پہ جنوروں کے کان تک کار دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی بعض اوقات جو ہے وہ اور جو ہے وہ آزا سینگ تک کار دیتے ہیں اور سینگ کار تے ہوئے یہ تک بھی خیال نہیں کرتے کہ جنور کا سر زخمی ہو رہا ہے اس کے سر میں زخم ہو رہا ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے رات ہم جو ہے وہ منڈی میں گئے وہاں ایسے جنور دیکھی ہم نے اس کے سینگ کٹے گئے تو ہم نے اس کے سینگ وال جگہ پہ جب ہاتھ لگایا تھا جنور باگ گیا ان کو تکلیف تھی اس کو اتنی ابھی تاک سینگ کٹنے کے بعد زخم بظاہر جہاں بھار بھی گیا تھا تو ایسا جنور جس کا سینگ کٹا گیا ہے اور اس کا سینگ کٹنے کے بعد اس کے سارے میں زخم ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی اچھا مجھے کون کون سا جانور ہے جس کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھیں جو چار جانور ہے نا اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں چاروں کا ذکر کیا ہے بہیمت اللہ نعام کا تو دنبا چھترا اور بکرا وغیرہ اون وارا اور بال والا یہ ہو گیا اور بڑوں میں گائے بینس ہو گئی بینس میں اختلاف کرتے ہیں کچھ علماء تو ان کی لوگت والا ان لکھا ہے کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس تو اس میں تھا ہے گاؤ میش اس سے جاموس بنایا گائے کی قسم ہے اہد نبوت میں یہ وہ نہیں تھی پالتو نہیں تھی تو نہیں کی گئی آج کل اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو نہ مانے لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اونٹ ہے اونٹ میں دس لوگ شریک ہو سکتے ہیں گائے میں وغیرہ میں سات لوگ ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے دس لوگ اونٹ کے ہیں سات لوگ سات حصے جو ہیں وہ گائے کے ہیں یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اونٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کا لفظ بولا ہے اور گائے کے بارے میں زبا کا بولا ہے اونٹ کی گردن اونچی ہوتی ہے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے گردن اس کی یہاں سے کرتی گائے کی اور اونٹ کی یہاں سے ٹھیک ہے تو بکری سے بھی اونٹ کو نار کرنا آسان ہے بکری کو کم ات کم دو آدمی پکڑیں گے اونٹ اونٹ کا صرف الٹا گھٹنا باند دو اور یہاں پہ چھوڑی پھیر دو تو بچارہ وہ خون نکلتا ہے کام کام کے گر جاتا ہے اکیل آئی ایک آدمی ہی نہر کر سکتا ہے لیکن میں نے کراچی میں دیکھا جناب چار ویلڈگوں میں چار ٹانگیں باندھی گئی ہیں اور ایک آدمی دور سے جلاد آتا ہے اور پورا مجمع لگا ہوا ہے اور اس کو تکلیف دیتے ہیں بچارے کو پھر وہ بس اوقات بھاگ نکلتا ہے بری یہ حالت خراب ہوتی ہے نہر کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اس کو نہر کرنا چاہیے اس دبانی کرنا چاہیے بعد کہتے ہیں یہ ساتھ جگہوں پہ کٹو یہ کرو ہاں یہ بھی ہے صرف ایک جگہ پہ نیچے پسنیوں کے ساتھ ایک ہی بار کار دیا جاتا ہے خون نکلتا ہے گر جاتا ہے اس کے بعد آپ جتنا چاہیں کار دینے چاہیں جا رہب ہوں